نمسکار دو فرنٹ پر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پرشن اور میں ہوں رانہ یشونت آج کی تمام بری خبروں کے ساتھ آج ان خبروں پر چرچہ ہوگی ان میں پہلی خبر یہ ہے کہ بھارت ایک نیوکلر میزائل کا پریشن کرنے جا رہا ہے دوسری بری خبر یہ ہے کہ دلی انسیار میں پردوشن کو لے کر سپریم کورٹ نے پنجاب ہریانہ اور دلی سرکار کو پھٹکار لگائی ہے کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ اپنے ذمہ داریوں کا نرواح نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ آپ ناکام رہے ہیں تیسری بری خبر یہ ہے کہ مہاراش میں آخر کیا ہوگا بیج پی اور شسینہ کے بیچ میں ابھی تک بات نہیں بن پائی ہے نو نومبر تک اگر ایسا نہیں ہوتا ہے سرکار نہیں بنتی ہے تو کیا راشت شاہسن راج میں لگانا پڑے گا چوتھی بری خبر یہ ہے کہ پیاز کے دام میں آگ لگی ہوئی ہے دلی میں پیاز کی قیمت سو روپے کے آس پاس پہنچ گئی ہے سوال یہ ہے کہ یہ آگ لگی ہے یا پھر لگائی گئی ہے اور پانچوی خبر یہ ہے کہ ہنپریت یعنی کی رام رحم کی قدیت بیٹی کو زمانت مل گئی ہے وہ باہر آ رہی ہیں لیکن یہ زمانت کن شرطوں پر ملی ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے پہلی خبر جس کو آپ ڈی آر ڈیو کہتے ہیں اگلے کچھ دنوں میں ایک نیوکلئر میزائل کا پریشن کرنے جا رہا ہے اس میزائل کے پریشن کے بعد ہندوستان دنیا کے انچھے دیشوں میں شامل ہو جائے گا جن کے پاس نیوکلئر وار ہیڈ کیری کرنے والی ایسی میزائل ہوگی جو انڈر وارٹر ہوگی اور ساڑھے تین ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے یعنی کی بھارت ایک ایسی میزائل کا پریشن کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے کے فور اور پیتیس سو کلومیٹر تک یا نیوکلئر وار ہیڈ لے کر کے مار کر سکتی ہے بھارت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ہندیان نیوی اس کے ساتھ ہی بہت طاقتور ہو جائے گی اب رینج کے لحاظ سے پاکستان کے مقابلے میں اس کو سمجھیں تو بھارت کا جو سب سے دکشنی سرا ہے جہاں کچھی بندرگاہ آتا ہے کیرل میں اور پاکستان کا جو سب سے دور کا بندرگاہ ہے گوادر پورٹ دونوں کے بیچ کی دوری تیس سو کلومیٹر کے آس پاس ہے اور اس میزائل کا رینج ہے پینتی سو کلومیٹر یعنی کہ اس میزائل کے رینج میں آتا ہے پاکستان کا سب سے دور کا حصہ اگر ہند مہا ساغر میں آ جائیں تو چین کے ساتھ یودکستی میں بھی یہ میزائل بہت کارگر ہوگی اس میزائل کو اریہند کے لیے بنا گیا ہے جو بھارت کا سب میرین ہے دوہزار سولہ میں اس کو نیوی کے حوالے کیا گیا تھا اگر اریہند کو اس میسائل سے لیسک کر دیا جاتا ہے کے فور سے تو پھر بھارت کی نیوی بہت مائنوں میں دنیا کے سب سے طاقتور نیوی میں سے گنی جائے گی اس کے پہلے بھی بھارت کے پاس ایک نیوکلیر وارہیڈ کیری کرنے والی انڈر وارٹر میزائل ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیو فائیو لیکن اس کا رینج ہوتا ہے سات سو کلومیٹر کے آس پاس یعنی کہ بیو فائیو کے بعد یہ دوسری انڈر وارٹر نیوکلیر وارہیڈ کیری کرنے والی میزائل ہوگی جس کو ہم کے فور کہتے ہیں اس کے علاوہ دو اور پریشن ڈی آ ڈی آ ڈی آ کرنے جا رہا ہے وہ ہے اگنی تھری اور براموز میزائل اگنی تھری جو اگنی ٹو کا اگلا ورزن ہے اگنی ٹو ایک ایسی میزائل ہے جو پرمانوں ہتھیار لے کر کے ایک ٹن کا پی لوڈ لے کر کے تین ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ براموز میزائل جو بھارت میں ہی بنی ہوئی ہے اور یہ سپر سونک کروز میزائل ہے یا بہت کام کی میزائل ہے جو زمین سے زمین زمین سے ہوا پانی سے پانی پانی سے ہوا میں مار کر سکتی ہے اور اس کے ذریعے بھی بھارتی نیوی کو بہت طاقت ملی بھارتی فوج کو بھی اس سے بہت طاقت ملی ہے یعنی کہ آنے والے دنوں میں ڈی آر ڈیو تین اہم پریشن کرنے جا رہا ہے بی فور میزائل نیوکلر میزائل اگنی تھری اور براموز میزائل ان تینوں میزائلوں کے سفر پریشن کے بعد بھارتی سینہ دنیا کی طاقت پر سینہ میں سے ایک ہو جائے گا یا یوں کہیے کہ بھارتی سینہ کی طاقت اور بڑھ جائے جی اب بات دلی انسیار میں پردوشن کی پردوشن کے معاملے پر سنوائی کر رہی سپریم کورٹ کی بینچ نے پنجاب ہریانہ اور دلی سرکار کو کھری کھری سنائی یا یوں کہیے کہ تینوں سرکاروں کی نکیل کس کر کے اس نے رکھ دی دلی پنجاب اور ہریانہ کے چیف سیکریٹریز کورٹ میں موجود تھے اور کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں دیش کو سو سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں آپ لوگ کو شرم نہیں آتی ہے کہ بہت ساری فرائٹس کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے اور بچوں سے لے کر کے تمام لوگ گھروں کے بیتر دکھے رہتے ہیں کروڑوں لوگوں کی جان پر بناتی ہے اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کہیں سے گم بھیر ہوں ہر سال پرالی جلتی ہے ہر سال ماحول ایسا ہوتا ہے ہر سال جاننے وہاں پریابرن بن جاتا ہے لیکن پہلے سہتیادی بندوبست نہیں ہوتے ہیں آخر کیوں یہ بات کورٹ نے تینوں راج سرکاروں سے پوچھی کورٹ نے دلی کے چیف سیکریٹری کو کہا کہ اگر ہفتے بھر کے بھیتر حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے باس کے اوپر کاروائی کرنی پڑے گی باس کا مطلب دلی کے مکہ منتری کورٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ تمام سرکاریں اس موسم میں لوگوں کی جان کے بارے میں چنتہ نہیں کرتی ہیں اسی لئے اس نے کہا کہ کلیان کی جو بات ہے ویلفیر کی بات ہے سرکاروں کے دائرے سے باہر چلی گئی ہے وہ صرف گورننس کا کام کرتی ہیں ویلفیر کے کام سے انہوں نے ہاتھ دھو رکھا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کروڑوں لوگوں کی جان کا سوال ہے اور ویلفیر کو لے کر سرکاروں کے بھیتر چنتہ نہیں دکھتی ہے تو پھر ان کے ساتھ سکتی سے پیش آنا پڑے گا کورٹ نے کہا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس پردوشن کی وجہ سے لوگوں کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں یا کن کن بیماریوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے حالات جب دلی انسیار میں بگرنے لگے تھے تو سوموار کو سپریم کورٹ نے پرالی جلانے پر روک لگا دی تھی لیکن ہر سال نومبر کے مہینے میں پنجاب اور یانہ میں پرالی جلائی جاتی ہے اور دلی میں پردوشن بڑھتا ہے کورٹ کی چنتہ اس بات کی بھی تھی کہ جب یہ بات روٹین کے طور پر تائے ہے پھر بھی آپ احتیاطی بندوبست نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کی جان کو لے کر کے اور پریورن کو لے کر کے کتنے چنتی تھے یہ بات کتنی گمبیٹھا سے آپ لیتے ہیں اس سے ساف ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے کورٹ کہیں نہ کہیں یہ بات کہہ رہا تھا کورٹ کے تیور کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے یہ انوان ہے کہ سبھی سرکاریں احتیاطی بندوبست کریں گی اور موسمی بہا کا انوان یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوا چلے گی اور بارش بھی ہو سکتی ہے لہٰہ جا کردوشن کا ازتر کم ہوگا اب بات مہاراش کی کیا مہاراش میں بی جی پی شوسینہ کی ساجہ سرکار بن پائے گی نو نومبر جو آخری تاریخ ہے سرکار بنانے کی اگر سرکار نہیں بنتی ہے نو نومبر تک تو راجی میں راشپدی شاسن لگانا پڑے گا کیا اس کی نوبت آئے گی بی جی پی اور شوسینہ کی سرکار نہیں بنتی ہے تو کیا کوئی اور سرکار بنے گی کیا شوسینہ کی اگوائی میں انسی پی اور کانگریس سمرتھن دے کر کے وہاں سرکار بنا سکتے ہیں کیا انسی پی اور شوسینہ مل کر کے سرکار بنا سکتے ہیں کانگریس باہر سے سمرتھن دے سکتی ہے بہت سارے وکلپ ہیں جن کی چرچہ چل رہی ہے اور اسی بیچ میں شوسینہ اور بی جی پی کے بیچ میں کوئی بات ابھی تک بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے شوسینہ کا کہنا یہ ہے کہ بی جی پی پچاس پچاس فیسدی کے فارمولے پر مان جائے یہی بنیاد ہے اسی شرط پر دونوں دلوں کے بیچ میں گٹھ بندھن ہوا تھا بی جی پی اس بات سے انکار کر رہی ہے یعنی کہ مکھ منتری دونوں دلوں کا آدھے آدھے سمیے کے لیے ہوگا پچاس پچاس فیسدی کا فارمولا یہ کہتا ہے بی جی پی سے انکار کر رہی ہے اور یہ بات شوسینہ بار بار کہہ رہی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سرکار نہیں بنے گی شوسینہ کے مطابق اب شرط پوار اس بیچ میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ ہم یعنی کہ ان سی پی اور کانگریس کو جو جنادیش ملا ہے وہ بی بخش میں بیٹھنے کا ملا ہے ہم مضبوط بی بخش کی بھومی کا نبھائیں گے جنادیش سرکار بنانے کا بی جی پی اور شوسینہ کو ملا ہے لہٰذا انہی دونوں دلوں کو ستہ پر بیٹھنا چاہیے لیکن ستہ کا سمکرن کیا ہوگا ان دونوں دلوں کے بیچ میں یہی بات صاف نہیں ہو پا رہی ہے سلج نہیں پا رہی ہے دوسری طرف سنجے راؤت جو شوسینہ کے پروکتہ ہیں وہ ایک سو ستر ویدھائکوں کے سمرتھن کا دعویٰ کر رہے ہیں اور شرط پوارنی پریپیس کانفرنس میں جب اس بات کا ذکر آیا تو کہا کہ ان کے پاس یہ لسٹ کہاں سے ہے اور وہ کونس ایک سو ستر ویدھائک ہیں جن کا سمرتھن ان کو ملا ہے میں نہیں جانتا ہوں میں یہ دعویس سے نہیں کہہ سکتا ہوں ادھر بی جے پی کھیمے میں آپ دیکھیں تو بی جے پی کا کہنا یہ ہے کہ اس نے شوسینہ کو پرستاؤ بھیجا ہے سرکار بنانے کا ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا ہے منگلوار کو دیونت پھرنویس کے گھر پر جو بی جے پی کی بیٹھا کھوئی تھی اس کے بعد وہاں کے بی جے پی ادھکش چند کانت پارٹیل نے کہا تھا کہ جنتا نے بی جے پی شوسینہ کو آدیش دیا ہے سرکار بنانے کا ہم نے شوسینہ کو پرستاؤ بھیجا ہے لیکن اس طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا ہے جبکہ سنجے راؤت پر کہنا یہ ہے کہ جواب ہم نہیں دیں گے بات بلکل سلجی ہوئی ہے کہ پچاس پچاس پیسدی کے فارمولے پر دونوں پارٹیاں ساجہ سرکار بنائیں گی اور دونوں کے مکہ منتری آدھے آدھے سمیے کے لیے ستہ میں رہیں گے لیکن اس کے آگے اگر کوئی بات ہوتی ہے کوئی الگ پرستاؤ آتا ہے تو شوسینہ اس پر وچار نہیں کرے گی اب سوال یہ ہے کیا کوئی اور وکلپ ہے شرط پوار یہاں ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھ میں بیٹھنے کو تیار ہیں جنادش ایسا ہی ہے لیکن ایک خبر یہاں بھی چلتی ہے ہوا میں تیر رہی ہے کہ انسی پی اور شوسینہ مل کر کے سرکار بنا سکتی ہیں اگوائی شوسینہ کرے گی یعنی کہ شوسینہ کا مکہ منتری ہوگا اس میں انسی پی کابنٹ میں ہوگی سرکار میں ہوگی اور کانگریس باہر سے سمرتھن دے گی اگر تینوں دل ساتھ آ جاتے ہیں تو وہاں بہومت کا آنکڑا پار ہو جائے گا سرکار بن سکتی ہے لیکن ایسی گنجائش کیا ہو پائے گی بی جے پی بہت ہی آکرامک ہے بی جے پی نے اپنا جو رخ ہے وہ کڑا کر کے رکھا ہے کہیں سے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے وہ اس بات پر کسی طریقے سہمت ہونے کو تیار نہیں ہے کہ مکہ منتری اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کا ہو سکتا ہے سمرتھن دینے والے دل کو کابنٹ میں جگہ ملے گی جو شوسینہ ہے جس کے ساتھ اس نے چناو لڑا اور جس کے ساتھ اس نے بہومت کا آنکڑا پار کر رکھا ہے لیکن شوسینہ کی طرف سے جو کچھ بھی رویہ دکھایا جا رہا ہے اور جو جواب آ رہا ہے یا شوسینہ کے جو پروکتہ ہیں سنجرہ اوتر وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اگر اسی کو پارٹی کا آپ رخ مان لیں تو کہیں سے بھی سمجھوتا والی استطیع بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ نو نومبر جس تاریخ تک وہاں سرکار بن جانی چاہیے اگر وہاں ڈیڈ لائن پار کر جاتی ہے تو سنویدھان کے مطابق راستہ شہسن لگانا پڑے گا یعنی کہ ساتھ اور آٹھ ہیں دو نومبر کی یعنی کہ ساتھ اور آٹھ نومبر دو ہی دن بچے ہوئے ہیں ان دو دنوں کے بھیتر اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے بی جے پی اور شوسینہ دونوں اپنے اپنے رخ پر اڑے رہتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی زد کے ساتھ ہیں تو پھر مہراشت میں ایک نئی صورت نظر آ سکتی ہے اور بہت ساری اٹکلیں چل رہی ہیں بہت سارے انمان ہیں اور بہت طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں ستھا بنانا آسان کام نہیں ہوتا ہے ستھا میں آنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور مہراشت کے بھیتر جو لگاتار ساتھ رہنے والی پارٹیاں ہیں پتیس سال تک جنہوں نے ایک ساتھ ہی سیاست کی ہے اس راج کی ان کے بیچ میں اتنی کڑواہٹ کا آنا اس طرح کے ایک ٹکڑاو کا بڑھنا ستھا کی وجہ سے ہی ہے اگر ایسے میں کوئی ستھا بن بھی جاتی ہے تو کتنی ستھائی ہوگی اور دونوں کے من کتنے ملیں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور اب پیاز کی بات آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو ایک بار گھر میں پوچھئے کہ جی سبجی ہے اس سبجی میں پیاز پڑھا ہوگا تو کتنے کلو آیا ہے دلی انسیار میں پیاز کا دام سو روپے کے آس پاس پہنچا ہوا ہے آگ لگی ہوئی ہے ہہاکار ہے کن سرکا کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پیاز کا آیات کیا جا رہا ہے ایران سے ترکی سے افغانستان سے مصر سے اور اس کے ذریعے دام کو قابو کرنے کی سرکار کوشش کر رہی ہے کچھ دنوں تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا ویسے دیش میں جو پیاز کی فصل ہے وہ بھی نومبر کے آخر تک آ جائے گی ابھی آوق کم ہے مہاراشت میں بارش آگئی بار ہو گئی اور اس کے چلتے وہاں پیاز کی فصل تباہ ہو گئی مدھپدیش راجستان میں بھی پیاز کی فصل اچھی نہیں ہوئی ہے اندھپدیش و کرناٹک میں بھی پیاز کی پیداوار ویسی نہیں رہی ہے جیسی کہ ہر سال ہوتی ہے اس لیے پیاز کی قلت ہے اور پیاز کے دام میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ جب نومبر کا مہینہ آتا ہے تو پیاز کے دام میں اچھال آتا ہی آتا ہے اور پیاز کی جو فصل آتی ہے پہلی بار بازار میں اور پیاز کے پچھلی فصل جو ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کے بیچ میں مہینے بھر کا یا فاصلہ لگ بھگ تیش شدہ سا لگتا ہے کہ اس دوران پیاز کا دام بڑھے گا اور بہت بڑھے گا یا ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ پیاز کی جب فصل آتی ہے تو کسان روپے پر پیاز بیچنے کو مجبور ہو جاتا ہے دو تین سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو راجستان اور مدبردیش میں پچاس پسے کیلو بھی پیاز کسان بیچ رہا تھا اور کئی کسانوں نے ہزاروں ٹن پیاز نہیں نکالا کھیس سے کیونکہ پیاز نکالنے میں جو خرچ آ رہا تھا اس سے کم بھاؤ مل رہا تھا بازار میں بیچنے پر پیاز کسان پیدا کرتا ہے تو اس کو پیسہ نہیں آتا ہے کچھ دنوں تک وہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد رکھ نہیں سکتا کیونکہ پیاز خراب ہونے والی فصل ہے اور خراب ہونے کے چلتے ہی اس کے اوپر دباؤ آتا ہے کہ وہ بیچ دے چونکہ اس سمیں پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے بازار میں جب زاتا ہے تو اس کو بھاؤ نہیں ملتا ہے اور جو خریدار ہوتے ہیں جن کو اپنے ہاں جمع کرنا ہوتا ہے پیاز وہ بڑے ویعاپاری ہوتے ہیں وہ پیاز خریدتے ہیں اپنے ہاں رکھ لیتے ہیں رکھنے کے سہولیت سکدھا ان کے پاس ہے اور جب موسم اس طریقے کا آتا ہے جب پیاز کی فصل ختم ہو رہی تو ہوتی ہے اور نئی فصل کے آنے کا وقت ہوتا ہے تب وہ بازار میں اترتے ہیں اور من معافق منافع کما کر نکل جاتے ہیں یہ کالا بازاری ہے جو شاید سرکار کو بھی پتا ہے سرکار نے پیاز اور پیاز جیسی فصلوں کو بچائے رکھنے کا انتظام دیش میں نہیں کیا ہے کسانوں کی بہتری کے لیے ہونے والی کوشش میں پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ویسی فصلیں جو خراب ہو جاتی ہیں سمیہ پر جن کو موسمی فصل آپ کہتے ہیں جو موسمی فصلیں ہوتی ہیں ان کے سٹوریز کا کام سرکار نے یوجنا بدھ طریقے سے نہیں کیا ہے آزاد ہوئے دیش کو ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس دیش میں ایک تہائی سبزی اور فل جو پیدا ہوتا ہے جس کی پیداوار بازار میں آتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ سٹوریز نہیں ہوتا ہے اس دیش میں بھوک سے لوگ مرتے ہیں لیکن سٹوریز کے ویوستہ جو سرکار کے ہاتھ میں ہے آج تک ٹھیک سے وہ نہیں ہو پائی ہے جو موسمی فصلیں ہوتی ہیں وہ سمیہ سے خراب ہو جاتی ہیں اس لیے ان کے سٹوریز کا بندوبست ہونا چاہیے بھندارن ایک بڑی سمسطہ اس دیش میں رہی ہے یہ دیش کو آزاد ہوئے ستر سال سے زیادہ ہو گئے دیش میں جو سبزی اور پھل اگائے جاتے ہیں کسان جو اگاتا ہے اس کا ایک تہائی حصہ بھندارن کی کمی کے چلتے خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ کسان مرتا ہے وہ پیدا تو کرتا ہے لیکن جب پیداوار بازار میں آتی ہے اس میں بھاو کم ہو جاتا ہے کیونکہ آوک زیادہ ہوتی ہے مانگ کم ہوتی ہے اب جب مانگ ہوتی ہے آوک کم ہو جاتی ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر حصہ اس کی پیداوار کا خراب ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو بازار میں ہوتے ہیں جن کو آپ کارواری کہتے ہیں وہ سمجھ سے پہلے ہی خرید چکے ہوتے ہیں کم دام پر اور اب وہ بیچتے ہیں آپ امپورٹ کرنے ٹرکی سے کرنے ایجپٹ سے کرنے افغانستان سے کرنے ایران سے کرنے لیکن ہندوستان کا کسان جو پیاز اگاتا ہے یا ٹماتر اگاتا ہے موسمی فصل جو اگاتا ہے اس کے بندارن کا انتظام یا سرکار نہیں کر پاتی ہے اس لیے یہ الزام سرکار کے سر جاتا ہے کسان کو کم دام ملنا اور عام لوگ بہت قیمت پر جا کر کے اسی پیاز اور ٹماتر کو ایک سمجھ پر خریدتے ہیں ان دونوں طرح کی ذمہ داریاں یا دونوں طرح کا قصور سرکار کے متھی جاتا ہے اس بات سے انکار سرکار نہیں کر سکتی ہے باقی دیشوں میں اسرائیل خاص کر کے اور سٹیلیا امریکہ چین میں بھی آپ دیکھیں تو بندارن کا اتنا بہترین انتظام ہے کہ کسان کو بھی صحیح پیسہ ملتا ہے اور لوگ جب بازار میں جاتے ہیں تو قیمت میں اچھال نہیں آتی ہے ایک طرح سے آپ مانیں تو سٹیبلٹی رہتی ہے بازار میں بہاو کے لحاظ سے اور اب بات دیرہ سچا سودا پرمکھ گرمیت رام رہیم کی کتھت بیٹی ہنپریت کی ہنپریت کو پنچکولا کی کورٹ نے آج زمانت دے دی ہنپریت کے اوپر دیش دروح کا مقدمہ تھا آج وہ مبالا کی کورٹ سے ہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت سے جوڑے ہوئی تھی کورٹ نے پچھلی سنوائی میں ہی ان کے اوپر سے دیش دروح کا جو آروب ہٹا دیا تھا اس کے بعد سے ہی اس بات کی امید جگ گئی تھی کہ ان کو زمانت مل سکتی ہے کیونکہ باقی جو آروب تھے وہ گیر زمانتی تھے اس آروب کے ہٹنے کے بعد یعنی دیش دروح کے آروب کے ہٹنے کے بعد آج کی سنوائی میں کورٹ نے یہ مان لیا کہ ہنپریت زمانت پر ریہا کی جا سکتی ہیں آپ کو یاد ہوا کہ دو ہزار سترہ آگست میں جب رام رہیم کے خلاف کورٹ نے سنوائی کی تھی اور ان کو دوشی مانا تھا بلاکار کے معاملے میں اسی سمیں رام رہیم کے سمرتکونے پنچکولا میں کوہرام مچا دیا تھا ہنسہ بھڑک گئی تھی اور سرکشا کرمیوں کو گولی چلانی پڑی تھی اس معاملے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی تھی بعد میں پولس نے مانا کہ ہنپریت نے لوگوں کو اس بات کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا کہ کورٹ کا فیصلہ اگر رام رہیم کے خلاف ہوتا ہے تو لوگ ہنسہ پر اتارو ہو جائیں گے رام رہیم کو وہاں سے باہر نکال لے جانے کے ایک بڑی ساجش ہنپریت نے رچی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی پرستے دو سال سے ہنپریت رام رہیم دونوں جیل کے اندر ہیں رام رہیم کے اوپر بلاتکار کا آروپ ہے دو سادویاں جو کی کیمپس کے بھیتر ہی ڈیرے کے اندر ہی رہتی تھیں انہوں نے گپت چٹھی لکھی تھی اور اپنی چٹھی منہوں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ رام رہیم نے ان کا یون شوشن کیا تھا بہت لمبے سمیہ تک یہ سنوائی چلتی رہی اور آخر کار بہت جدو جہت کے بعد رام رہیم کو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اور کوٹ نے مانا تھا کہ رام رہیم بلاتکار کا دوشی ہے اس کے بعد سے اس کو سزا ہو گئی تھی آج بھی رام رہیم جیل میں ہے جیل کاٹ رہا ہے لیکن اسی سزا کے ساتھ دیشنوں کا جو مقدمہ درج ہوا ہنسہ بھڑکنے کے معاملے میں اس کی آروپی ہنیپریت تھی جو پرچھتے دو سال سے جیل میں تھی اب کوٹ سے زمانت ملنے کے بعد وہ باہر آ گئی ہے دیشنوں کا پرشن میں آج اتنا ہی میری اور آپ کی ملاقات کل پھر ہوگی تمام بڑی خبروں کے ساتھ ہے جن کو آپ کو جاننا چاہیے نمسکار موسیقی موسیقی